یہ ارتکاب کہ جو ازباب ہیں وہ ازباب بھی آپ کے سامنے پیش کے جا چکے ہیں ان ازباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ عورتوں کا خواتین کا معطر ہو کر خوشبو لگا کر بھڑکتی ہوئی خوشبو لگا کر کے باہر جائیں یہاں یہ صورتحال ہے کہ خواتین کا باہر نکلنا اور خواتین کا کسی معاملے میں لوگوں سے تالمیل اور میل ملاپ رکھنا اس معاملے میں عموماً یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ کیا عورتیں باہر نہ جائیں عورتیں اپنے ضرورتیں پوری نہ کریں عورتوں کا پاکی صفائی کا خوشبو لگانا ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام روک لگاتا ہے ان پر ناظرین اکرام ملاحظہ فرمائیں یہ ہمارا موضوع نہیں ہے کہ کاروباری اعتبار سے مرد حضرات جائیں کمائیں میمیوں کو کھلائیں یہ فی الحال کا ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن مختصرا ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے گھر بار چلانے کے جو ذمہ داری رکھی ہے وہ مردوں پر رکھی ہے کہ مرد حضرات جائیں خواتین بلا ضرورت باہر نہ جائیں کمانے کا معاملہ قرید و فروغ کا معاملہ ہاں بہت ہی ضرورت ہو تو پھر ان کا معاملہ الگ ہے ورنہ اللہ سبحانہ وتعالی نے خواتین پر ایسی ذمہ داریاں نہیں رکھی ہیں یہ احسان ہے اسلام کا اسلام نے اکرام کیا ہے اسلام نے ان کے لئے آسانی آتا کی ہیں کہ وہ گھر کے ذمہ داریاں نبھائیں اور ان کی جو ضرورتیں ہیں ان کے گھر کے مردوں کو کرنا چاہیے ان کو پورے انجام دینا چاہیے ان کی طاقت کے بقدر انہیں اس بات کا احساس نہیں دینا چاہیے خواتین کو یہ کسی طور پر وہ بھی باہر آئیں یہ تو مردوں کا معاملہ ہے وہ جا کے کمائیں انہیں میند مزدوری کرنا چاہیے انہیں گھر باہر سمالنا چاہیے لیکن ہوتا ایسا ہے کہ خواتین کو باہر جانا پڑتا ہے ان کے اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں ایسے مسائل ہوتی ہیں کہ انہیں جانا ہی پڑتا ہے ایسے صورت میں اسلام نے ان کے لئے آداب رکھے ہیں ان کے لئے شرائط رکھے ہیں ان کے اپنی حفاظت کے لئے ان کی دین کی حفاظت کے لئے ان کے اخلاق کی حفاظت کے لئے انہیں جہنم سے بچانے کے لئے جہنم کے آگ سے بچانے کے لئے دیگر مردوں کے ایمان کی حفاظت کے لئے پورے معاشرے کی حفاظت کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ آداب رکھے ہیں وہ اپنے جسم کو چھپائیں پردہ کر کے جائیں اور اپنے محرم کے ساتھ جائیں ضرورت کے حد تک جائیں مردوں سے کٹ کر کے جائیں ان کی بھی اپنی حفاظت ہے اور مردوں کی ایمان کی بھی حفاظت ہے مردوں کے نظروں کی بھی حفاظت ہوگی ان کی نظروں کی بھی حفاظت ہوگی دونوں جنت کی مستعد بن جائیں گے اور پورا معاشرہ پاکیزہ ہوگا یہ اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ہیں ایسے لیے کہ جبرن زبردستی بس کسی کو اس بان کے رکھنا چاہتا ہے اسلامی تعلیمات ہے اس لیے ایسا معاملہ نہیں ہے کہ عورت پاکیزہ نہ ہو عورت خجبوں نہ لگائے عورت معاتر نہ ہو یقیناً ہوں اس کے اپنے گھر کے لیے اس کے اپنے شوہر کے لیے باہر جانا چاہتی ہو نہا دھو کر کے جائے اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے لیکن ایسی خجبوں نہ لگائے جس کی وجہ سے اس کی خجبوں پھوٹ پھوٹ کے باہر جاتی ہو اور لوگ اس سے متاثر ہوتے ہوں اور لوگ گھوم کے دیکھیں پرٹ کر کے دیکھیں نظارہ کریں کہ کون یہ معتر ہو کر کے جا رہی ہے کون یہ عشتر لگائی ہوئی ہے تو لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف کرنا لوگوں کی نظروں کو اپنی طرف کھیرنا لوگوں کو اپنی طرف معاہل کرنا اور مرد حضرات اسے دیکھیں یہ جو معاملہ آئے یہ جو حالت ہے اس حالت سے بس وہ گریز کریں اس حالت سے وہ بچ جائیں ورنہ کوئی خاتون پوری طرح برکے میں ہو لیکن ایسی عطر لگاتی ہو اس کی وجہ سے کوئی مرد سنگے اور دیکھیں کون جا رہی ہیں پھر معاملہ وہیں کا وہیں ہو جائے گا اس لئے اپنی اپنی حفاظت کریں اور اپنے آپ میں وہ پاکیزہ رہیں اپنے آپ میں وہ عمدہ رہیں اور مردوں کو اپنی طرف خود ہی ذاتی طور پر متوجہ کرانے والی نہ بن جائیں ورنہ اس کا شمار اللہ رب العالمین کے ہاں جناہ کرنے والی عورتوں میں شمار ہوگا وہ زانیہ کہلائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ پر غور فرمائیں جسے امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں آپ علیہ السلام کے ایک صحابی ابو موسیٰ علیہ شعری رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی عورت کوئی بھی خاتون استعترت خوب خجبوں لگاتی ہے اور مہکنے لگتی ہے اس کی خجبوں پھوٹتی رہتی ہے فمرت علا قوم لیجدوریحہ اور پھر وہ لوگوں پر سے گزرتی ہے اس کی نیتوں کا بھی اس میں دخل ہوتا ہے وہ یہ سوچ کر کے جاتی ہیں کہ اس عطر کے ذریعے سے اس خجبوں کے ذریعے سے لوگ اس کی خجبوں کو سنگیں اس کی طرف متوجہ ہوں اس کی بارے میں خیال کریں اس کی بارے میں فکر کریں اس کی بارے میں ان کی دلوں میں خیالات پیدا ہوں اس لیت سے اگر وہ گزرتی ہے اس لیت سے اگر وہاں سے وہ جاتی ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فہیہ زانیہ وہ تو زانیہ ہیں وہ وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہلے معاشرہ اسے دیکھتا رہے جائے اس کی تعریف کرے لیکن اللہ کیا وہ زانیہ ہے بالخصوص ہماری اپنی مسلم بہنوں سے ہماری یہ درخواست ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جس ڈھنگ سے انہی رہنے کا حکم دیا ہے وہ اس ڈھنگ سے رہیں اپنی ایمان کی خود بھی حفاظت کریں اور پھر مردوں کیلئے کسی طور پر وہ ایسے سبب نہ بنیں ہاں کسی نے اپنی نظر ڈالی ہو کسی نے اپنے طرف سے کوئی کام کیا ہو اللہ کے ہاں وہ گرفتار ہوگا وہ پکڑا جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں اس کے حق میں گناہ لکھا جائے گا یہ خاتون اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں کسی طور پر قابل معاخضہ نہ ہوگی وہ نہیں پکڑی جائے گی لیکن لیت کر کے یہ خود ہی نکلتی ہو یہ توجہ دلانا چاہتی ہے یہ خود ہی مائل کرنا چاہتی ہے اس کے لیتوں کا اگر دخل ہو تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں یہ گنے گار ہوگی سبب اصل میں یہی بنے گی تو زنا کے ارتکاب کی جو ازباب ہیں ان میں سے ایک سبب یہی ہے کہ وہ معتر ہو کر کے جائے خواتین کا مسجد کو آنا نماز پڑھنے کے لیے بالخصوص عشاء اور فجر کی نماز ہے خواتین کا آنا تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہ ایک شرعی مسئلہ ہے اور اس میں جواز کی بات ہے اجازت دیئے اللہ کے رسول نے علیہ السلام لیکن ایسے مقدس اور پاکستہ جگہوں میں آنے کے لیے بھی بہت احتیاط کرنا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مسجد کو بھی آتی ہوں تو معتر ہو کر کے یہ بالکل ایک غلط سی بات ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں اس کا جو گناہ ہے اس کا علم ہونا چاہیے عام بازار میں ہوں یا کسی اور مقامات پر ہوں کسی بھی طرح کے سفر میں ہوں حتیٰ کہ رب العالمین کے گھر عبادت کا نکلے جاتی ہوں بالکل پاکستہ حالت میں جائیں صاف صفائی ایک الگ چیز ہے اپنے بدن کو اپنے لباس کو پاک رکھنا پاکستہ صفائی کے ساتھ جانا اور ضرورت کی حد تک اپنے آپ کو خوشبو لگائے جس سے وہ محسوس کر سکتی ہو ایک الگ سماع ملا ہے لیکن اس طرح سے عطر لگانا اس طرح سے خوشبو ملنا کہ جس کے وجہ سے آنے جانا والا محسوس کرتا ہوں اس کی خوشبو سوک سکتا ہوں اس کے طرف متوجہ ہو جاتا ہوں گویا کہ یہ سبب بن رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں یہ سبب نہ بنے یہ ایسا کوئی خدم نہ اٹھائے ایسا کوئی عمل نہ کرے جس کے وجہ سے یہ سبب بن جائے یہ لوگوں کے لئے فتنے کا سبب بن جائے بہرحال ان سارے ازباب میں سے یہ بھی ایک مستقل ایک سبب ہے تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے تعلیم دینے کی غرض سے کچھ خرید و فروغت کی غرض سے کسی شادی بیام شرکت کی غرض سے عبادت کی غرض سے کسی بھی معاملے میں ایسا ہرگز بھی خدم نہیں اٹھانا چاہئے جس کی وجہ سے ہماری یہ اپنی بہنیں اللہ رب العالمین کے ہاں سبب کے طور پر سامنے آئیں کہ یہی سبب بنی ہوئی ہیں یہی اس کی اصل وجہ ہے ایسا نام ان کے اوپر نہیں آنا چاہئے وہ اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کر لیں